اسلام علیکم میں سیسر وششتی عجمی شیف سے یہ نتینند سرسواتی سور جیسی شکل نے پریس کلاب آف انڈیا ڈیلی میں بیٹھ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو خستاقی کیے یہ ناکابلے برداشتے نرندر موڈی سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا اور ہوں مینیسٹر عمیر شاہ سے کہ ہم لوگ یہ باتیں کب تک برداشت کریں یہ پلوں کو جو تم نے چھوڑ رکھا ہے اور دیش کو پولرائز کر رہے ہیں ایک بھید بھاو پھیلا رکھا ہے دیش میں ویسی کرونا آیا ہے جہاں الیکشن ہو رہا ہے وہاں تو کرونا نہیں ہے جہاں الیکشن نہیں ہے وہاں کرونا ہے تم نے لوگوں کو بے کوب بنا رکھا ہے تمہاری پولیسیز فیل گئی تو تم لوگوں میں دنگے کروانا چاہتے ہو یا آئے دن اکثر کر کے اس قسم کی باتیں بولتے ہیں کبھی قرآن کی شان میں گزتاقیاں ہو رہی ہیں گودی میڈیا کبھی تصریمہ نصرین کو بلاتا ہے کبھی تاریخ فتح کو بلاتا ہے اور ہمارے اسلام کو اور ہمارے مسلمانوں کو رسوہ کرتا ہے جبکہ ہم صوفی ہیں ہمارے کنسپٹ ہے الخلق و آیالاللہ واسودیوہ کٹم بھوے ہماری درگاہوں اور خانگاہوں میں ہر درم اور ہر مذہب و ملت کے لوگ اور ہر سمفردائی کے لوگ آتے ہیں ہم تو خندہ پشانی سے ان کا سواقت کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں مقبول فتح حسین جن نے سیتا جی کی ایک عبدر چتر بنایا تھا مسلمانوں نے تو اس کو بھی کنڈیم کیا کیونکہ ہم کسی کے دھرم کو برا نہیں کہتے ہیں تو اس کو ملک چھوڑنا پڑ گیا اور یہ اس ملک میں رہ کے اس قسم کی بدماشیاں کر رہا ہے حرامی بنے کر رہا ہے مسلمانوں کو جانتے نہیں ہیں کہ یورپ تک میں جب دین مارک میں کاتون بنا حضور کی شان میں فرانس میں بنا تو کیا ہوا اور پھر یہ معاملہ اب صرف انڈین مسلم کا نہیں رہا ہے یہ عالم اسلام کا ہو گیا کہ ہم کسی کی شان میں کوئی کبھی آپ لوگ دھرم کے لیے کچھ بولتے ہیں اور ہندو بھائی خاموش کیوں ہیں یہ گمن کیا کر رہی ہے different so called secular political parties کیا کر رہی ہیں یہ کب تک مزاق چلے گا اور کب تک تم یار مسلمانوں مزاقوں میں بٹھے رہو گئے اسلام علیکم میں سیسر وششتی عجمیشی سے یہ نتینن سرسوٹی سور جیسی شکل نے پریس کلاب آف انڈیا ڈیلی میں بیٹھ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو خستاقی کیے یہ نا کابلے برداشتے نرندر موڈی سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا اور ہم منسٹر عمیش شاہ سے کہ ہم لوگ یہ باتیں کب تک برداشت کریں یہ پلوں کو جو تم نے چھوڑ رکھا ہے اور دیش کو پولرائز کر رہے ہیں ایک بھید بھاو پھیلا رکھا ہے دیش میں ویسی کرونا آیا ہے جہاں الیکشن ہو رہا ہے وہاں تو کرونا نہیں ہو جہاں الیکشن نہیں ہے وہاں کرونا ہے تم نے لوگوں کو بے کوب بنا رکھا ہے تمہاری پالیسیز فیل گئی تو تم لوگوں میں دنگے کروانا چاہتے ہو یا آئے دن اکثر کر کے اس قسم کی باتیں بولتے ہیں کبھی قرآن کی شان میں کوئی ساخیاں ہو رہی ہیں گودی میڈیا کبھی تصریمہ نصرین کو بلاتا ہے کبھی تاریخ فتح کو بلاتا ہے اور ہمارے اسلام کو اور ہمارے مسلمانوں کو رسوہ کرتا ہے جبکہ ہم صوفی ہیں ہمارے کنسپٹ ہے ہماری درگاؤں اور خانگاؤں میں ہر درم اور ہر مذہب و ملت کے لوگ اور ہر سمپردائی کے لوگ آتے ہیں ہم تو خندہ پشانی سے ان کا سواقت کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں مقبول فتح حسین جن نے سیتا جی کی ایک عبدر چتر بنایا تھا مسلمانوں نے تو اس کو بھی کنڈیم کیا کیونکہ ہم کسی کے درم کو برا نہیں کہتے ہیں تو اس کو ملک چھوڑنا پڑ گیا اور یہ اس ملک میں رہ کے اس قسم کی بدماشیاں کر رہا ہے حرامی بنے کر رہا ہے مسلمانوں کو جانتے نہیں ہیں کہ یورپ تک میں جب دین مارک میں کارٹون بنا حضور کی شان میں فرانس میں بنا تو کیا ہوا اور پھر یہ معاملہ اب صرف انڈین مسلم کا نہیں رہا ہے یہ عالم اسلام کا ہو گیا کہ ہم کسی کی شان میں کوئی کبھی آپ لوگ درم کے لیے کچھ بولتے ہیں اور ہندو بھائی خاموش کیوں ہیں یہ گمن کیا کر رہی ہے یہ کب تک مزاگ چلے گا اور کب تک تم یار مسلمانوں مسکو میں بٹھے رہو گئے